السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں انیمل کیر اینڈ ایگری انفو آج ہم آپ کو جانروں کے اندر سیڈر رکھنے کا طریقہ بتائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اپلیکیٹر بھی ہے اور سیڈر بھی ہے سب سے پہلے اپلیکیٹر اور سیڈر کو ڈس انفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپلیکیٹر کو میں ڈٹول والے پانی سے اچھے طریقے سے دھو رہا ہوں ہم کوشش کریں کہ پانی کے اندر ڈٹول ڈال لیں وہ اچھے طریقے سے دس انفیکٹ کر دے گا اس کے بعد یہ سیڈر ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو بھی اچھے طرح سے دھو کر دس انفیکٹ کر لیا ہے میں نے دھونے کے بعد اس میں ہمیں صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ میں لڑکے سے منگوا رہا ہوں اور اسے ابھی ہم صاف پانی سے دھو لیں گے تاکہ ہم جو جانور ہے اسے رکھ سکے کوشش کرنی چاہیے کہ سیڈر استعمال جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کا جانور جو ہے ہر طریقے سے کلیر ہو یہ پانی آگیا ہے اس کو دھوتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ اپلیکیٹر کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے پانی سے پانی اوپر ڈال لیا ہے یہ سیڈر کو بھی صاف کر لیتا ہوں اچھے طریقے سے کبھی بھی اسے گرم پانی سے نہیں دھونا اور یہ ابھی جو اپلیکیٹر ہے اس کے اندر سیڈر کو فکس کرنے کا طریقہ یہ آپ دیکھیں تار کی جو اوپر والی سائیڈ ہے وہ اوپر رکھنی ہے سیڈر کے اوپر جو ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو میرے ہاتھ کو تھوڑا سا آئل لگا ہوا ہے جس کی آپ نے اندر ڈال لینا انسٹ کر لینا اور جو سیڈر کی موٹی جگہ ہے یہ اسے باہر رکھنا ہے یہ آپ نے پورا جو اپلیکیٹر کے اندر نہیں ڈالنا اسے لبریکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں لیکوڈ پیرافین مل جائے تو بہترین ہے یہ ہمیں سرسوں کا تیل ملا ہے اس سے ہم لبریکیٹ کر رہے ہیں یہ اچھے طریقے سے لبریکیٹ کر لیا ہے اور جب بھی یہ جانور کو ہم نے سیڈر رکھنا ہے جانور کو اچھے طریقے سے کابو کر لینا ہے جو اچھے ڈیری فارمز ہیں وہاں پر تو کیٹل کرش موجود ہوتا ہے اور جانور بہت اچھے طریقے سے کابو ہو جاتا ہے لیکن جہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہمیں اسی طرح سے کام چلانا پڑتا ہے لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ جانور کو اچھے طریقے سے کابو کر لیا جائے جانور کے اندر اگر تھوڑا بہت بھی انفیکشن موجود ہوگا تو سیڈر سے پریگننسی نہیں ہوگی جو سیڈر ہے بیسکلی یہ ہیٹ انڈیوز کرواتا ہے یعنی جانور کو ہیٹ میں لے کے آتا ہے اور مجھے سب سے اچھے جو ریزلٹس ملے ہیں بہترین ملے ہیں وہ ان رپیٹ بریڈرز میں جو سائیکلک انیمالز تھے ہر اکیس دن پر ہیٹ میں تو آتے تھے لیکن رپیٹ ہو جاتے تھے انہیں ہیٹ میں آنے کے چھے دن میں نے سیڈر رکھے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ نائنٹی پلس ریزلٹس ملے ہیں مجھے ان انیمالز میں جو بار بار رپیٹ ہو رہے تھے یہ جانور ہم کابو کروا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا جانور تنگ کر رہا ہے لیکن یہ ہماری مجبوری ہے اگر ہم اس کو کھلا رکھ کے زیادہ کریں گے تو انجری کے چانس ہو سکتے ہیں یہ پھر بھی ہو سکتا ہے چھلانگیں لگائے یہ آنر خود آئے ہیں اب اور جانور کو ذرا صحیح طرح سے کابو کر رہے ہیں ابھی جانور جیسے ہی کابو ہو جاتا ہے ہم سیڈر رکھتے ہیں اور آپ دوستوں کو اس کا طریقہ کار پتا چل جائے گا کہ کیسا سیڈر رکھا جاتا ہے بہت سارے دوستوں کے لیے یہ نئی چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں جانور اگر چھلانگ گیرہ لگائے تو ہمیں اپنے ہاتھ کو روکنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم زبردستی کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جانور کھڑا ہے اور یہ ولوہ ہے باہر والی سائیڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سیڈر کے ساتھ کوئی بھی گندگی لگ کر وجائنا میں جا کر انفیکشن نہ پیدا کرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ولوہ کو اچھے طریقے سے دھونا شروع کی ہے پانی ڈال لیا اچھے طریقے سے صاف ہے اس کے بعد جو ہے ہم سیڈر انسٹ کریں گے یہ آپ دیکھیں میں نے ہاتھ لگایا اس ہاتھ ہی اس نے چھلانگ لگائی ہے اور ملازم نے جو ٹیل ہے وہ چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں کرتے ہی جانور چھلانگے لگا رہا ہے تو اس صورت میں ہمیں کام اپنے کو چھوڑنا پڑتا ہے جانور کی جو ہے ریپرڈکٹیو صحت ہے جو اسے دیکھ کر تاکہ کوئی انجری وغیرہ نہ ہو یہ آپ دیکھیں ابھی بھی جانور چھلانگ تھوڑی بہت لگا رہا ہے لیکن جانور ابھی کھڑا ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اپلیکیٹر ہے اسے ہم نے آخر تک اندر کر کے اور یہ دبا دینا ہے سیڈر اندر رہ جائے گا اور اپلیکیٹر نکل آئے گا یہ مختصر طریقہ ہے سیڈر کو اپلائے کرنے کا اس کے ساتھ زیرو ڈے پہ جب ہم نے یہ رکھنا ہے انسٹ کرنا ہے کونسپٹال یعنی جی این آر ایچ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ہم نے لگا دینا ہے اور ساتویں دن جب ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے پی جی لگانا ہے نومے دن دوبارہ جی این آر ایچ لگا کر اگر اس ٹائم ہیٹ پروپر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم نے سولہ گھنٹے بعد انسیمنیشن کر دینی ہے اور موسم کا پھر بھی خاص خیال رکھیں یہ آپ کے لئے سیڈر کی ویڈیو تھی جزاک اللہ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اینیمل کیر اینڈ ایگری انفو